ہیلو دیر سٹوڈنٹس بیلکم بیک تو اگر پلیٹ فارم جے کے سٹڈی تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں جے کے پی بارڈا بٹیلینگ کریش کورس کے میں سیکشن کے بارے میں اور جہاں پہ آج ہماری کلاس نمبر سکسٹین ہے اور ہم نے آلرہی یہاں پہ اپنی ففٹین جو کلاسیس ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ کر لئی ہے اور یہ یہاں پہ ہماری سکسٹین کلاس ہے تو آج کی اس کلاس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں تو آج کی اس کلاس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہاں پہ ایوریج جہاں پہ چپٹر جو ہے جو ہم پڑھ رہے تھے تو اس کا جہاں پہ ہم آج پارٹ ٹو پڑھنے والے ہیں تو یہاں پہ جو ہماری ریمیننگ ٹائپس تھی جو جہاں پہ ہماری رہ گئی تھی اس کو جہاں پہ آج ہم کور کرتے ہوئے چلیں گے تو اس کو بھی یہاں پہ ہم فارٹ فرسٹ کی طرح اگر اچھے طریقے سے یہاں پہ کور کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ آپ کے لیول کے جو بھی آپ کے ایکزیمز کے لیول کے کوشن ہو وہ سب ہی یہاں پہ کوشنز جو ہے وہ اس پارٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو سکے تو چلے یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ اگر ابھی تک آپ نے پیشلی کلاسس نہیں دیکھی تو آپ کو یہاں پہ پوری پلیلسٹ مل جائے گی ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کر آپ ایزلی یہاں پہ باقی کلاسس کو بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو چلے یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات سلیبس کی کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہمارا سلیبس ہے یہاں پہ پورے میکس ایکشن کا یکی پی بارڈر پٹائلین کے لیے تو اس میں سے جو ہمارا یہاں پہ ٹاپکس ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے آپ کا پرسینٹیج ہے ریشو پرپورشن ہے پروفیٹ لاس ہے سیمپل کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے مکس ریلیگیشن ہے ٹائم ورک آئے گا ٹائم ڈسٹنس ہے ٹرین بوٹ اینڈ سٹریم ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو پھر یہاں پہ ہمارا ایوریج ہے پھر LCM SCF ہے پھر نمبر سسٹم ہے اور منسوریشن ہے تو یہ سبھی ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے میچ سیکشن کے انڈر آتے ہیں آپ کے سلیبس میں تو ان سبھی ٹاپکس کو ہم یہاں پہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ ایوریج تک جہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو اس کا ہی یہاں پہ آج ہم Part 2 پڑھنے والے ہیں تو یہاں پہ چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ Part 2 میں سب سے پہلے یہاں پہ کہتا ہے تو یہاں پہ اس نے میننگ بتایا ہے ایوریج کا تو ایوریج یہاں پہ کیا ہوتا تھا ہم نے یہاں پہ Part 1 میں بھی یہاں پہ پڑھا تھا تو ایوریج یہاں پہ ہوتا ہے کسی بھی یہاں پہ کوئی certain things ہوگی اس کا جو میڈین پوائنٹ ہوگا میڈین پوزیشن ہوگی یا میڈین ویلیو ہوگی اس کو یہاں پہ ہم ایوریج بولتے ہیں اور ایوریج کا جو بیسک فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایوریج ایکل ٹو سم آف آل نمبرز اپ آن ٹوٹل نمبرز یعنی جتنے بھی نمبرز ہمیں یہاں پہ دیئے ہوں گے ان سوی نمبرز کا ہمیں سم کرنا ہوتا ہے اور ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ کتنے نمبرز ہیں تو یہاں پہ ایوریج کا بیسک کنسپٹ رہتا ہے تو یہاں پہ ایوریج سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ایکزام میں یہاں پہ کوشن پوشے جائیں گے تو یہاں پہ آج جو ہم ریمیننگ ٹائپز ہے اس کو یہاں پہ کور کرتے ہوئے چلیں گے تو جو ہماری ٹائپز تھی تو ہم یہاں پہ شیئر ٹائپز سے یہاں پہ ہم نے کور کرنی تھی جس میں ہماری بیسک آتا تھا ایوریج آف نمبرز آتا تھا میڈل نمبر آیوریج تھا میسٹیک ٹائپ تھا لیفٹ جائن تھا اور کرکٹ آیوریج تھا تو یہ شیئر ٹائپز کے یہاں پہ کوشن رہنے والے تھے آپ کے یہاں پہ ایکزام میں تو اس میں ہم نے یہاں پہ تین ٹائپز جو ہے وہ آلیڈی یہاں پہ کور کر لی تھی باقی ریمیننگ تین ٹائپز جو ہے وہ آج ہم یہاں پہ کور کرتے ہوئے چلیں گے تو چلیں یہاں پہ بڑھتے ہم آگے تو آگے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اپنی ٹائپ فور کو ٹائپ فور یہاں پہ کیا انسی کہتی ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ ٹائپ سے آپ کو اتنا فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوشن کی پہچان ہو جاتی ہے آپ کے اگزام میں کہ آپ کو یہاں پہ یہ یہاں پہ کس چپٹر کا کوشن ہے اور کس ٹائپ کا کوشن ہے اور پھر آپ کنفیوز نہیں رہتے کہ اس میں یہاں پہ کون سا کنسپٹ لگے گا اگر آپ کو یہاں پہ ٹائپز کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ یہاں پہ کنفیوز ہو جاؤگے کہ اس میں یہاں پہ کون سا کنسپٹ جو ہے بول لگنے والا ہے تو یہاں پہ اس ٹائپ میں mistake average کا کہتا ہے تو اس concept میں ہوتا گیا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے we given mistake in average and we have to find original average based on different conditions تو یہاں پہ کہتا ہے کہ ہمیں average دی ہوتی ہے اس average میں کچھ mistake ہوتی ہے اس mistake کو correct کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ correct average کو یہاں پہ نکالنا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ easily یہاں پہ questions میں یہاں پہ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ کس type کا question یہاں پہ بنتا ہے اور آپ یہاں پہ easily یہاں پہ find out بھی کر سکیں گے یہاں پہ mistake average type کا question ہے تو یہاں پہ question کیا کہتا ہے تو یہاں پہ question کو ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو یہاں پہ question کہتا ہے the average of marks of 14 student was calculated as 71 but it was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 42 instead of 46 and of another as 74 instead of 32 تو یہاں پہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک یہاں پہ کسی exam میں جو marks آئے تھے 14 students کے وہ یہاں پہ 71 ان کی average بن رہی تھی لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہاں پہ ان marks کا sum up کر رہے تھے کیونکہ average نکالنے کے لیے marks کا sum up کرنا پڑتا ہے تو یہاں وہ marks کا sum up کر رہے تھے تو اس میں سے یہاں پہ کسی ایک بچے کے marks جو ہیں وہ یہاں پہ 56 تھے لیکن انہوں نے 42 read کر لیے تو وہاں سے average کی یہاں پہ mistake ہوگی اور کسی ایک student کے یہاں پہ 32 marks تھے اور انہوں نے یہاں پہ 74 اسے یہاں پہ read کر لیا تو ہمیں اب پہ بتانا ہے کہ یہاں پہ ان marks کو ہم یہاں پہ صحیح طریقے سے لکھیں گے تو ہماری correct average یہاں پہ کیا آئے گی تو یہ یہاں پہ اس type کے کوشن رہتے ہیں یہاں پہ mistake average میں تو ان types کے کوشن کو آپ کو کیسے کرنا ہے ان types کے کوشن کو یہاں پہ دو طریقے ہیں ایک تو آپ یہاں پہ basic method سے کر سکتے ہو جس میں آپ کو یہاں پہ 3 سے 4 میڑے کوشن کرنے میں لگ جائیں گے اور وہ یہاں پہ بہت یہاں پہ یہاں پہ بڑا یہاں پہ formula ہے تو اس میں آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا اور اگر ہم یہاں پہ اپنے short trick سے کرنا چاہیں تو اس میں سے آپ کا کوشن یہاں پہ 40 seconds کے اندر یہاں پہ ہو جائے گا تو وہ short trick کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو original average ہوگی یعنی جو average آئی ہوگی اس کو یہاں پہ لکھ لینا ہے تو وہ یہاں پہ 71 آ جائے گی اس کے بعد آپ کو دوسرا step کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو marks جو ہیں وہ یہاں پہ total جب ان کو ہم calculate کریں گے تو marks جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا پھر marks جہاں پہ گٹ رہے ہیں یعنی کہ marks over add ہونے تھے یا جتنے marks sum up ہوئے تھے یا پھر اس میں سے marks جو ہے وہ کم ہونے تھے تو وہ ہم یہاں پہ کیسے calculate کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ 42 یہاں پہ اس نے enter کر دیے کرنے تھے 56 یعنی اس میں سے plus 14 marks جو ہیں وہ ہمیں over آنے تھے پھر یہاں پہ کہتا ہے کہ اس نے 74 read کر لیے instead of 32 تو اس میں سے minus کتنے ہونے ہیں تو اس میں سے یہاں پہ minus ہوں گے آپ کے 42 تو یہاں پہ 42 دوسرے میں سے minus ہوں گے پلس پہلے میں سے 14 پلس ہوں گے تو یہاں اس کو کریں گے تو یہ یہاں پہ ہمارے minus 28 جو marks ہیں وہ یہاں پہ ہمارے sum of marks میں سے جہاں پہ کم ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو step آ چکے ہیں سب سے پہلا step ہم نے average لکھ لینی ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ total marks یہاں پہ بڑھ رہے ہیں جہاں پہ گھٹ رہے ہیں تو اس میں سے ہمیں یہاں پہ minus 28 marks گھٹانے ہیں تو آپ کو یہاں پہ minus لکھ لینا ہے اور 28 لکھ لینا ہے جتنے بھی آپ کے marks یہاں پہ بڑھ یہاں کم رہے ہوں گے اگر یہاں پہ بڑھ رہے ہوں گے پھر یہاں پہ پلس آئے گا نہیں تو یہاں پہ پھر minus آئے گا تو نیچے آپ کو لکھ لینا ہے کتنے یہاں پہ آپ کے marks جو ہیں کتنے students کے یہاں پہ marks دے تو یہاں پہ آپ ایزلی دو سٹیپس میں ان کوشن کو یہاں پہ ایزی سالو اٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت بہت بیسک یہاں پہ ایک اچھی trick ہے تو آپ یہاں پہ اگر فارمولیس سے کرنے جائے تو وہ یہاں پہ بہت بڑا ہو جاتا ہے آپ کو پہلے اس کے calculator marks نکالنے پڑتے ہیں 71 into 14 کر کر جتنا آئے گا اس کو آپ کو لکھنا ہے پھر اس میں سے آپ کو یہاں پہ جتنے marks کم ہو رہے ہیں جیسے minus 28 کم ہو رہے تھے تو اس کو یہاں پہ گھٹانے ہیں پھر آپ کو 12 کے ساتھ جتنے marks ہو رہیں گے اس کو multiply کرنا ہے تو وہ یہاں پہ ایک لمبا process ہے لیکن یہاں پہ short trick سے آپ صرف دو method سے آپ یہاں پہ دو step سے easily اس question کو یہاں پہ نکال سکتے ہیں تو بڑھتے ہم اپنے next question کی طرف تو next question ہمارا کیا کہتا ہے یہاں پہ کہتا ہے the average of marks in mathematics for 5 students was found to be 50 later it was discovered that in the case of 1 student the marks 48 misread as 84 the correct average تو اس میں بھی وہی یہاں پہ question کہتا ہے کہ 5 student کے marks جو ہیں وہ 50 ہیں لیکن یہاں پہ کسی ایک student کے marks جو ہیں وہ یہاں پہ 48 تھے لیکن اسے misread کیا گیا as 48 84 یعنی کہ marks 48 تھے لیکن اس کو 84 پڑھ لیا گیا یعنی اس میں سے marks جو ہیں وہ کم ہوں گے تو یہاں پہ کتنے کم ہوں گے تو آپ دیکھ رہیں گے 36 marks جو ہیں وہ یہاں پہ کم ہوں گے پہلا step ہم نے یہاں پہ average لکھ لینی ہے جتنی average آئی تھی تو وہ average 50 ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا step یہاں پہ ہم نے marks calculated کیے یہاں پہ marks جو ہیں وہ یہاں پہ کتنے ہیں تو وہ یہاں پہ minus 36 marks جو ہیں وہ یہاں پہ کم بن رہے ہیں یعنی کہ average marks کسی student کے 48 تھے اس کو 84 پڑھ لیا تو یہاں پہ minus 36 یادہ اس میں جوڑ لیا گیا تو اس میں سے ہمیں minus 36 گھٹا لینا ہے وہ نیچے یہاں پہ وہ آتا ہے جتنے یہاں پہ total students ہوتے ہیں تو 5 total students ہیں اور جب اس کو ہم solid کریں گے تو یہاں پہ 50 آئے گا تو جب اس کو میں سے ہم نکالیں گے تو 36 upon 5 کس سے جاتا ہے تو وہ جاتا ہے 7.2 سے اور جو ہمارا right answer جہاں پہ آ جائے گا وہ جہاں پہ آ جائے گا 43 by 8 43 by 8 جو ہے 42 8 42.8 جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ right answer نکل کر آ جائے گا جو کہ یہاں ہمارا option number کتنا ہے option number جو 3 وہ یہاں پہ ہمارا right option ہوگا بڑھتے یہاں پہ ہم next question کی طرف تو next question یہاں پہ کیا کہتا ہے تو next question یہاں پہ کہتا ہے the average of 25 observation is 13 it was later found at an observation 73 was wrongly entered as 48 the new averages اس میں وہ ہی کہتا ہے کہ یہاں پہ ہماری average جو ہے وہ یہاں پہ 13 تھی لیکن later found کیا گیا کہ observation 73 کو wrongly entered گیا as 48 یعنی کہ اس پار marks جو ہیں وہ بڑھیں گے تو بڑھیں گے کتنے اور بڑھیں گے تو یہاں پہ plus آجے گا پہلے minus آتا تھا کیونکہ marks کم ہوتے تھے لیکن اس پار یہاں پہ marks بڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ اس نے 73 کو enter کرنا تھا لیکن 48 کو اس نے enter کر دیا تو یہاں پہ 25 آجے گا نیچے یہاں پہ ہمارا 5 آجے گا اس نیچے بھی ہمارا 25 آجے گا کیونکہ total students بھی 25 ہیں تو یہاں اس کو easily آپ 40 seconds کے اندر ان questions کو یہاں پہ solve کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم next question کی طرف تو یہاں پہ ہمارا next type آجاتی ہے اور وہ یہاں پہ آتی ہے left اور join کی تو left اور join کی types کیا کہتی ہیں یہاں یہاں پہ discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ اس type میں کہتا ہے question is based on that concept in which some person left the whole اور join the whole group تو یہاں پہ اس type میں ایسے question آتے ہیں جس میں پورا ایک group ہوگا اور اس group میں سے یہاں پہ کچھ person ہیں وہ یہاں پہ left کر جاتے ہیں یہاں پہ اس group میں سے اور بچے join کر لیتے ہیں جب اور persons جو ہیں وہ join کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ average نکال نہیں ہوتی ہے جو بھی بیض ہوتی ہے different conditions پر تو یہاں پہ کس type سے question رہتے ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا question کہتا ہے the average of 5 numbers is 27 if one number is excluded the average becomes 25 the excluded number is تو یہاں پہ کہتا ہے جو 5 number ہے اس 27 ہے تو یہاں پہ یہ کتنی بنی تو یہ یہ بنیں گی ہمارے پاس 135 اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک number جو ہے تو ہمارا جو آئے گا 135 minus 100 آئے گا اور جب ہم اس کو کریں گے تو 35 جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ right answer ہوگا جو ہوگا ہمارا option number fourth تو بڑھتے ہیں ہم next question کی طرف تو next question یہاں پہ کہتا ہے the average of marks of 28 students in mathematics was 50 تو average marks 50 ہے 28 students کے لیکن بعد میں 8 students left کر گئے school کو اور average جو ہے وہ بڑھ گئی 5 اور ہمیں بتانا ہے کہ ان students کی average نکال لی ہیں جنہوں نے school کو left کر دیا تو اس type question بھی ہم ایسے ہی کریں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں 28 students ہے اور ان ki average 50 تھی تو یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا 1400 اور جب ہم یہاں پہ ہمارے پاس 8 students left کر جاتے ہیں اور 55 ہو چکی ہے تو پہلے 50 تھی پہنچ اور بڑی تو پچون چا ہوگی اس کے بعد ہم اس کو کریں گے تو یہ ہمارے پاس 11 ہوا جیگا اور ہمیں نکال 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 تو students جو left کے وہ 8 کی اور average difference ہمارے پاس 300 آرہا ہے تو 300 by 8 کر دیں گے اور جہاں ہمیں اس کو solvart کریں گے تو کتنا آئے گا وہ ہمارے پاس نکال کر آجے گا 37.5 37.5 جو ہمارا option number second ہے وہ ہمارا right answer ہوگا تو اس types کے کوشن کو آپ easily بھی ایک منٹ کے اندر یہاں پہ سالوڑ کر سکتے ہیں بڑھتے ہم next کوشن کی طرف تو next کوشن یہاں پہ کہتا ہے average weight of 25 students of class is 50 kg یعنی 25 students ہیں ان کا average weight ہے وہ 50 kg ہے تو total weight کتنا بنا تو جو بنا کسی class teacher کو بھی include کی گیا تو total 26 students بن چکے ہیں اور جو average ہے وہ یہاں پہ ایک گناہ بڑھ گئی ہے اور جب ہم solve out کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنا نکل کر آتا ہے وہ ہمارے دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس آدے 13 26 تو 13 26 ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہمیں نکال 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 نکل کر 74 kg اور یہاں پہ option 3 وہ ہمارا یہاں پہ right option ہوگا تو اس type کے question کو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پہ پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ doubt class میں اس پورے یہاں پہ جو بھی آپ کو دواؤ ہوگا اس کو پھر سے کروائے جائے گا تو یہاں پہ بڑھتے ہم اپنی next type کی جاتا ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ find out کرتے ہو چل نا ہے تو یہاں پہ سب پہ ہم کیا کہتا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے کہ کوئی ایک کرکٹر ہے اس کی 10 ایننگ کی ایوریج 32 ہے اس کے بعد یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ اگلی ایننگ میں کتنے رن بنائے گا تاکہ اس کی ایوریج جو ہے وہ چار اور بڑھ جائے تو اس type کے کوشن کو یہاں پہ سالوڈ کرنے کا ایک میتھر ہوتا ہے جسے آپ ایک فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ فارمولا آپ کو دیان تو NA ہوتا ہے یہاں پہ new average یعنی جو بھی ہماری new average آنی ہو وہ ہمیں نکال نی ہو تو جو یہاں پہ جی فارمولا ہوتا ہے تو NA کا مطلب ہوتا ہے new average OA کا مطلب ہوتا old average جو ہماری old average آئی ہو تو اس کی value ہمیں fill out کرنی ہوتی ہے plus اور minus کا یہاں پہ چکر آتا ہے تو اگر یہاں پہ جو کوئی بھی innings جو ہے وہ add ہو رہی ہو اس میں پہ plus آتا ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی innings جو ہے وہ اس کو کم کیا جا رہا ہو تو پھر یہاں پہ minus آتا ہے پھر NO کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کتنے number of یہاں پہ کیا تھا کتنی number of innings تھی پہلے اور یہاں پہ n آتا ہے کہ کتنی number of innings جو ہے وہ اس میں اور add کی گئی ہے تو نیچے بھی یہاں پہ n نہیں آئے گا اور ad یہاں پہ ہمارا آتا ہے average دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو چلی یہاں پہ آتے ہیں تو اس question میں یہاں پہ ہم کہتا ہے the average of runs of cricket player of 10 innings was 32 how many runs must he make in his next innings to increase his average of runs by 4 تو اس میں بھی ہمارے پہ وہ 32 آجے گا پھر ایک new inning add over here to plus آجے گا پھر یہاں 1 inning add to 1 آجے گا نیچے بھی آجے گا کیونکہ نیچے بھی آتا تھا اور average difference یہاں پہ کتنا ہے تو یہاں بڑھ رہی ہے 4 یعنی 32 تھی 32 30 ہو رہی ہے تو difference 4 کتنا آجے گا 32 اور جہ پہ 44 کیونکہ یہاں پہ 11 4 44 ہوتے ہیں تو جب ہم اس کو کریں گے تو جہ ہمارے پاس آجے 76 اور 76 جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا right answer ہوگا تو اس میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ confusion رہے گی first time کیونکہ یہ question complex ہوتے ہیں اس لئے یہ high level کے question ہے تو اگر کیونکہ کچھ ایوریج ہے 64 innings کی یعنی 64 innings جو ہے وہ play کی ہے اور اس نے کچھ run بنائی ہے اور اس کے بعد ہمیں بتانا ہے اس بار نیو ایوریج نکال لی ہے old ایوریج اس نے کتنی دی ہے old ایوریج اس نہیں دی تو یہ ہم اس کو 0 لکھیں گے پھر یہ ہمارے پاس plus ہو رہا ہے کیونکہ ایک innings next آ